دیش کے کئی راجیوں نے پچھلے تیس دنوں میں اسکولوں کو پھر سے کھولنے کی پرکی دیا کو انمتی دے دیا اور مائی کی شروعات میں کورونا کی دوسری لہر اپنے چرم پر پہنچ گئی تھی لیکن اب اس دوسری لہر میں نبے پرتیشت صدق معاملوں میں گراوٹ آئی ہے اور ادنے راجیوں کی طرح کرناٹک نے بھی اب اسکولوں کو کھولنے کی انمتی دینے والا راجی بن گیا ہے حالانکہ شروعاتی دور میں صرف ککشاں نووی سے باروی کے بچوں کو ہی اسکول آنے کی عزازت ہوگی اس سے پہلے گجرات سرکار نے کورونا سرکشن دشاہ نردیشتوں کے ساتھ چھبیس جولائے سے نو سے بارک کے بچوں کے لیے ککشاں کھولنے کی گوشنہ کی دی اور اسی طرح چھتیس گڑھ نے پہلی سے پانچوی اور آٹھوی تک اور دو اگست سے دسوی سے باروی تک پچاس پراتیشت سمتہ کے ساتھ ککشاں پھر سے کھول دی ہیں اس کے ساتھ ہی اڑیسہ نے اسکول کو ککشا دسوی سے باروی کے لیے پھر سے کھولنے کی انمتی دی ہے اور وہیں مہاراش نے پانرہ جولائے سے ککشا آٹھوی سے باروی کے لیے جیرو ایکٹیکل کیس والے علاقوں میں بھی اسکولوں کو پھر سے کھولنے کی انمتی دی اور وہیں یوپی میں ککشا نووی سے باروی کے لیے اسکولوں کو اگست سے کھولنے کی انمتی دی گئی تھی جن راجیوں میں پسلے تیس دنوں میں سکول کھلے ہیں وہاں ملی جلی پرتی کی ریاض دیکھنے کو ملی ہے کئی پرائیوٹ سکولوں میں پستیدی پچاس پرتیسط سے قریب رہی اور جارتہ سواستے ویسے سگیوں کا ماننا ہے کہ بچوں میں ڈیلٹا ویرینڈ کے باوجود کورونا وائرس گھمبیر بیماری نہیں فیلاتا اور وہیں کچھ پریواروں میں بچوں سے گھر کے بڑے بزرگوں میں فائرس کے فیلنے کو چندت ہے اس کے علاوہ ورطمان میں بھارت کے لگ بگ پچاس جلے ہیں جن کی پوزیٹیوٹی ریج دس پرتیشت سے ادھک ہے اور ان میں سے ادھکانس جلے کیرل، مہاراش، منیپور، میگھالے، عروناشل پردیش، مجورم اور انہے اترپوروی راجیوں میں کینڈری تھے دلی پولیس کی اپراد شاکہ کی جانچ میں نیا کھلاسہ سامنے آیا ہے اور وہیں آروپی پنڈت رادی شام نے جندہ بچی کو جلانے کا معاملہ سامنے آیا تھا اور وہیں آپ کو بتا دیں پنڈت رادی شام نے جندہ بچی کو شمسان کے ریجشٹر میں مرت دکھا دیا دلی پولیس نے سینا کے کیمرو سے ملی سی سی ٹی وی فٹیز کے ذریعے اس کا کھلاسہ کیا ہے یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ پنڈت نے ریجشٹر میں بچی کی موت کا قارن نہیں لکھا ہوا ہے اور پولیس نے پنڈت رادی شام کے دو موبائل اس کے گھر سے برامت کر لیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں دونوں ہی موبائل کو فورنسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا اپراغ شاکہ کے سینئر پولیس ادھکاریوں کے انسار پنڈت نے بچی کی موت کا سمیں شمسان گھاڑ کے ریجشٹر میں سام ساڑھے پانچ بجے لکھا ہوا ہے اور سینہ سے ملے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیز میں بچی شام ساڑھے پانچ بجے شمسان گھاڑ کے پاس گھومتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے اور بچی کی موت قریب سات بجے ہوئی ہے اور ساڑھے سات بجے سے لے کر آٹھ بجے کے بیچ بچی کا انتیم سنسکار کیا گیا اور قریب سوہ سات بجے بچی کی ماں کو شمسان گھاڑ بلا کر لائے گیا تھا اور وہیں اپراغ شاکہ کو سینہ کے کئی کیمرو کی سی سی ٹی وی فٹیز ملی ہے اور ان کیمرو سے پتا لگ رہا ہے کہ شمسان گھاڑ میں کون کب آیا تھا اور کون کب بھار گیا تھا اور وہیں اپراغ شاکہ کی جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پنڈت رادے شام رنگین مزاز کا ویکتی تھا پولیس کے سامنے گاؤں کے جو گواہ آئے انہوں نے بتایا ہے کہ پنڈت نو ورسے بچی سے اپنی مالش کرواتا تھا اور ساتھ ہی اس نے کئی بار بچی کی اسلیل فلم دکھائی تھی گاؤں والوں کے سامنے جب یہ بات گئی تو معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا تھا اور آروپی پنڈت رادے شام نے پوستاج میں بچی کے ساتھ دوشکم کرنے کی بات بھی سوئکار کی ہے اس نے مانا ہے کہ وہ اکثر بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور پولیس آدیکاریوں کے انصار رادے شام نے شمسان گھاڑ کو شرابیوں اور نسیڑیوں کو اڈا بنا رکھا تھا مکہ آروپی پنڈت رادے شام آروپی نے بچی کے ساتھ دوشکم کیا تھا اور پولیس پوستاج میں آروپی نے بچی کے ساتھ دوشکم کرنے کی بات سوئکار بھی کی ہے اس نے ایک آروپی کو شمسان گھاڑ سے بہار بیج دیا تھا اور کلدیب رادے شام کا اچھا دوست ہے وہ اکثر رادے شام کے ساتھ شمسان گھاڑ میں رہتا تھا اور کلدیب نے بھی بچی کے ساتھ دوشکم کیا اور سلیم شمسان گھاڑ کی دیکھ بھال کرتا تھا اور واردات کے سمیں پنڈت نے جلیبی لینے بہار بھیج دیا تھا بچی کا انتیم سنسکار کروانے میں اس نے پنڈت کا ساتھ دیا اور لکشمی نرائن نشا کرنے کا عادی اور لکشمی نرائن شمسان گھاٹ میں بچی کے انتیم سنسکار کے سمیں آیا تھا اس نے بچی کا انتیم سنسکار کروانے میں پنڈت رادشام کا بھی ساتھ دیا تھا موسیقی